بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نئے کپڑے پہنیں تو ایک بار یہ عمل ضرور کریں ناظرین کرام عمل جاننے کے لئے آپ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش رہے کا اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن اصل کرنے کے لئے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں ناظرین کرام رمضان المبارک کے پورے ایک ماہ کے اندر رب عرش و سما نے روزہ داروں کے اندر تقوی اور پرہزگاری پیلا کرنے کی خاطر ان کو سرد و گرم موسموں کے اندر بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دے کر امتحانی مرحلوں سے گزار کر عید کا دن عطا فرمایا کہ جن نیک بختوں نے رب کائنات کے احکامات کی مکمل طور پر عطاعت کر کے کامیابی و کامرانی حاصل کی ہے وہ عید کے دن جشن و سرت منائیں اور نئے نئے لباس پہن کر خوش موہیں لگیں اور امدہ قسم کے کھانے کھائیں رشتہ داروں دوستوں احباب اور عزیز و اقارب کے ساتھ تحائف کا توادلہ کریں جس رب نے پورے ایک مہینہ تک روزہ داروں کو حمد و استقامت عطا فرمانے کے بعد اب ان کو روزہ قیامت بہت ہی بڑے عجر و سواب کا مستحق قرار دیا ہے اسی رب رحیم و کریم کا شکر ادا کرنے کی غرض سے کسی کھلے میدان میں جمع ہو کر دو نفل نماز عید ادا کریں ناظرین قرآن بے شک عید کا دن جشن مسررت ہے یہ خوشیاں منانے کا دن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خاص طور پر خیار رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے جشن یا کوئی تہوار منانے کا طریقہ کار ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہے امدہ قسم کے کھانوں سے لطف اندوز ہونے اور نئے اور قیمتی لباس زیبتن کرنے کی تو اجازت ہے مگر شراب و قباب میں مدہوش ہو کر کپڑوں سے باہر ہونے کی دین سلام کے اندر قطعی طور پر گنجائش نہیں ہے کتنی جہارت اور بدکسمتی کی بات ہے کہ رمضان مبارک کے کم و بیش تین سو ساٹھ گھنٹے تو مسلمان اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف رہ کر تصویح و تحلیل اور ذکر و نوافر پڑھنے میں گزار دے لیکن ایج کا چاند نظر آتے ہی ٹی وی کے سامنے چوکڑی مار کر بیٹھ جانے کے بعد پاکستانی اور انڈین فلمیں اور گانے سننے اور دیکھنے میں مدہوش ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یکسر بھول جائے کچھ لوگ تو ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ جو روزہ کی حالت میں بھی فلموں اور ڈراموں میں مگن ہو کر اپنی آقوت برباد کر بیٹھتے ہیں جن لوگوں نے پورے رمضان کے اندر تمام روزے رکھے نماز ترابی پڑھ کر قیام اللیل بھی کیا ہے اکران پاک بھی بقائدگی سے پڑھا ہے اللہ کا ذکر و نوافر پڑھنے میں بھی وقت گزارا صدقہ خراد بھی کیا شرم و حیاء سے کام لیتے ہوئے اپنی آنکھ کان اور زبان کی حفاظت کر کے ایک متقیب پریزگار کی حیثیے سے وقت گزار کر اپنے نفس کو بے لگام ہونے سے بھی بچائے رکھا لیکن انہوں اختتام رمضان کے ساتھ ہی چاند رات یا عید کے دن تمام حدود و قیود پھلان کر خوف خدا سے بے پرواہ ہو کر شراب و کباب جوا فلمیں اور ڈرامیں دیکھنے جیسی لانت میں مبتلا ہو گئے تو گویا ان بدبخت لوگوں نے اپنے حلق میں انگلی ڈال کر کیا کر لی انہوں نے خود ہی اپنے تمام کی یہ کرائے پر پانی پھیر دیا اپنی کمائی ہوئی دولت خود ہی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دی حدیث مبارکہ میں مرکوم ہے کہ عید کا دن بھی بڑا محترم و مبارک دن ہے اس کے اندر بھی ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس وقت مانگی گی دعا شرف قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن بھی قرآن پاک کی تلاوت ذکر الہی اور نوافل پڑھنے میں مصروف رہتے ہیں اور صحابہ کرام کو بھی سختی سے تلقین فرماتے ہیں کہ آج عید کے دن بھی غفلت و لاپروہی میں مبتلا ہو کر اپنا قیمتی وقت ضائع مت کرو بلکہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا بقائرہ احتمام جاری رکھیں نماز عید کے بعد ایک دوسرے سے گلے مل کر دلوں میں موجود نفرت و عداوت کو بھی ختم کر دینا چاہیے اگر کسی کو الزام بہتان کا نشانہ بنایا تھا تو اس سے سچے دل سے معافی مانگ کر اس کو راضی کیا جائے کہ کوئی زمین و جائدات وصف کر رکھی ہے تو اسے واپس اٹھا دے عید کے دن کو بھی فضیلت و برکت والا دن قرار دے کر کہا گیا ہے کہ اس دن طوام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی عبابت اپنے دلوں کو بغض و عنات سے پاک کر لیں قطع رحمی اور حسد کرنے سے اجتناک کریں ایک دوسرے کے ساتھ دنیاوی معاملات کی وجہ سے بول چال بند ہے تو ان منقطع تعلقات کو فوراں بحال کر لیں ورنہ یکتہ رحمی اور تر کے تعلق اور بہمی بغض و عنات اور حسد بھی مغفرت الہی سے محرومی کا باعث بن سکتا ہے عدل فطر کی نماز کے لئے گھر سے نکلنے سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز کھا پی لینا مسنون ہے جبکہ عدل ادھا کی نماز کی ادائیگی تک کچھ بھی نہ کھانا پینا اور اس کے بعد کھانا سنت ہے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم عدل فطر کی نماز سے پہلے تاک یعنی ایک تین پانچ یا سات خجونیں کھا کر گھر سے روانہ ہوا کرتے تھے عید کا چاند دیکھتے ہی یا اس کا اعلان سنتے ہی تقویرات پڑھنا شروع کر دینا چاہیے عورتیں آہستہ پست آواز میں اور مرد حضرات انچی بلند آواز میں تقویرات پڑھتے رہے جس کے الفاظ یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الہم یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز عید کا سلام پھیرنے کے فوری بعد وہاں سے روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ بالکل ہی غلط ہے عید الفطرحو یا عید الادہا دونوں مواقعوں پر مکمل خطبہ سن کر دعا مانگنے کے بعد وہاں سے نکلنا چاہیے کیونکہ نماز عید کے بعد مانگی گی دعاوں کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے اور یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے عام حالت میں خاتین کے لئے حکم ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری کے اندر مستور رہے اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا کریں مگر قطبہ احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں مستنت احادیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتین کو بھی نماز عید میں شریک ہونے کا حکم دیا ہے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہر عورت کے لئے گھر سے باہر نکلتے وقت بناو سنگار سخت منع ہے کیونکہ اسے پردے کا حکم دیا گیا ہے اس لئے زیب و زینر اور خوشبو لگا کر عیدگاہ میں جانا منع ہے بلکہ سادگی کے ساتھ باپردہ ہو کر اجتماعی دعا میں شریک ہوں اور واپس گھر پہنچ کر جس طرح کبھی میک اپ کرنا چاہیں کرے تو ناظرین کرام اب میں آپ کو عید کا ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ جب آپ عید الفطر کے دن نئے کپڑے پہنیں تو آپ یہ عمل ایک بار کریں اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ خوشیں اطاف رمائے گا اور آپ کو نظر بد، حاسدین، بیماریاں، جادو، رزق کی تنگ دستی، رزق کی بندشیں، شادی کی بندشیں اور اس طرح کی تمام بلاؤں سے اللہ تعالی آپ کو محفوظ رکھے گا عمل کچھ اس طرح ہے کہ جب آپ عید الفطر کے دن نئے کپڑے پہنیں تو صرف ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیں ناظرین کرام آپ یہ عمل خود بھی کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس عمل کے بارے میں ضرور بتائیں تاکہ تمام لوگ اس مبارک دن پر یہ عمل کر سکیں ناظرین کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الادہا کو ذکر الہی حمد و سنا اور عظمت و پاکیزگی کے بیان سے زینت دو ایک اور موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عید الفطر اور عید الادہا کے دن اللہ تعالیٰ زمین پر رحمت کی نظر ڈالتے ہیں تم کو چاہئے کہ اس دن اپنے گھنوں سے باہی نکلا کرو تاکہ خدا کی رحمت کا نفع حاصل کر سکو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو حصول سواب کی نیت سے عید الفطر اور عید الادہا کی راتوں میں شبہ داری کرے گا تو جس دن دلوں پر موت تاری ہوگی اس کا دل زندہ رہے گا عید کا تصور ہر قوم و مرزم میں رہا ہے لیکن جتنا پاکیزہ تصور اسلام میں موجود ہے کہیں اور نہیں ہے حضرت وحب بن ممبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبلیس عید کے دن چلا کر روتا ہے تو دوسرے شیعتین اس کے پاس کٹے ہو کر پوچھتے ہیں کہ ہمارے سردار تو کس وجہ سے نراض ہے تو عبلیس کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمدیہ کی مغفرت فرما دی لہذا تم انہیں لذات اور خواہشات میں مشغول کر دو ایک حقائط ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کے دن اپنے بیٹے کو پرانی قویت میں دیکھا تو رو پڑے بیٹے نے پوچھا آپ کیوں روئے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ جب بچے آج کے دن تمہیں پرانی قمیت میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا بیٹے نے کہا دل تو اس کا ٹوٹتا ہے جسے اللہ نے اپنی رضا سے محروم کر دیا ہو جس نے اپنے مواب کی نافرمانی کی ہو مجھے امیر ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوش ہونے کی وجہ سے اللہ بھی مجھ سے راضی ہوگا تصور ایت تو اللہ کی خوشنودی ہے جس کے لئے یہ بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے عبادات کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے سلے میں اپنے بندے کو بے شمار نعمتوں سے نمازتا ہے نعمتوں کا شکرانہ تو اس طرح ہی ادا کیا جا سکتا ہے کہ دلوں سے بغض و اناد اور نفرت نکال کر محبتوں کو پروان چڑھیں اور تقریم انسانیت کو زندگی کا فرض اولین شمار کریں تو راضی کرام مجھے امین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جاری ہے سمجھ کر فیس بک اور واتس اپ پر ضرور شیئر کریں اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ